اللہم 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 علم کے معنی ہے جان لینا تو تنہا کسی بات کا جان لینا موجیب فضیلت نہیں ہوتا صرف جان لینا کوئی موجیب فضیلت نہیں جاننے والا تو شیطان بھی تھا ابلیس بھی تھا اور فرمایا کہ اتنا جاننے والا تھا اتنا علم اس کے پاس تھا کہ امام راضی کو بھی جاتے جاتے شکست دے گیا واقعہ سنا ہوگا جاتے جاتے امام راضی کو دیسے انسان کو بھی شکست دے گیا علم تو اس کے پاس کی تھا عقل بھی بڑی تھی عقل ایسی تھی کہ اگر اس کے دلیل کو جو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی خالص عقل کے بنیاد پر رد کرنا چاہو تو کوئی راستہ نہیں کہ خلقتنی من نارم وخلقتہو من تین تو صرف عقل کے بنیاد پر اگر جواب دینا چاہو اس دلیل کا تو ہمارے لئے مشکل ہے اس عقل کے بنیاد پر جواب دینا تو عقل بھی بہت تھی علم بھی بہت تھا بلکہ حضرت حتانی ویرام تلالہ فرماتے ہیں کہ چار عین تھے اس کے اندر عالم بڑا تھا عین عالم کا اور عاقل بڑا تھا کہ دلیل ایسی پیش کر دی اور فرمایا عابد بڑا تھا کیونکہ روایات میں ہے کہ پہلے عبادت بھی بہت کرتا تھا تو عالم بھی تھا عاقل بھی تھا عابد بھی تھا فرمایا چوتھے عین کی کمی تھی کہ عاشق نہیں تھا اگر اس خوتا تو پھر یہ نہ کہتا کہ خلقتنی من ناری وخلقتن من تین تو میرا خالق ہے تو مجھے جو حکم دے رہا ہے میرا کام تو یہ ہے کہ اس کے آگے تھر جگا تو عالم تھا عابد تھا عاقل تھا مگر عاشق نہیں تھا اس کے نتیجے میں اتنا گمرا ہوا اور اتنا خار ہوا تو علم تنہا جان لینا یہ کافی نہیں فضیلت کا میزار نہیں اور اگر یہ ہوتا تو شبلیس بڑھا ہوتا علم کے لحاظ سے آپ دیکھ لو یونیورسٹیاں یہاں پر بھی ہیں اسلامی کی سٹیڈیز کی کے شعبے اس میں جو قائم ہیں اور امریکہ میں بھی قائم ہیں مجھے سرطین اس پر اندر جو کچھ تحقیقات لکھ رہے ہیں جن کتابوں کے حوالے دیتے ہیں بعض اوقات ہمارے اچھے اچھے علماء کو بھی ان کتابوں کا پتہ نہیں ہوتا ایسے ایسے مقالات لکھ جائیں علم ہے موجود تو تنہا علم کافی نہیں بلکہ جس چیز کی کو حاصل کرنا ہے فرمایے لیے تفقہو فی الدین دین کی سمجھ حاصل کر وہ دین کی سمجھ محض کتاب سے نہیں آتی محض علم سے نہیں آتی وہ دین کی سمجھ رکھنے والے کی صحبت سے آتی وہ جس کے پاس دین کی سمجھ ہو وہ سمجھ کیا ہے وہ سمجھ یہ ہے کہ کس وقت میرے دین کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے کس وقت دین کا کیا مطالبہ ہے اس وقت وہ جو متقاضہ اور جو مطالبہ ہوتا ہے اس وقت اور مطالبے پر عمل کرنے کا نام ہے تفقو فتی حضرت حکیم علمت پونات تھانی رکھنے والے کے زبانے میں ایک بستی تھی جہاں پر ارتداد کا فتنہ پھیرا ہوا تھا جو پر دس ارتداد لوگ مرتد ہو رہے تھے تو وہاں کچھ لوگ تھے جو ابھی مرتد کھلن کھلا نہیں ہوئے تھے مگر انہوں نے کافروں کسی باتیں شروع کر دی تھی تو حضرت وہاں تشریف لے گئے ان مسلمانوں کے پاس جو ابھی تک مسلمان تھے مرتد نہیں ہوئے تھے ان سے کہا بھئی ہم نے سنا ہے تم لوگ وہ شدی کی تحریک چل رہی تھی تم شدی کی تحریک کہ اس میں اسلام چھوڑ رہے تو ہم تو مسلمان ہیں انہوں نے جواب میں کہا ہم تو مسلمان ہیں ہم تو تازیا اٹھاوئے ہم تو تازیا اٹھاوئے ہم تو مسلمان ہیں اچھا تم تازیا اٹھایا کرو تازیا تازیا اٹھانا مٹ سوال اب بدایل تو تازیہ اٹھانے کا فرمانا کہ تازیہ اٹھایا کرو یہ بذرت کہو اس کو رسم کہو جو کچھ کہو اس کا جواز نہیں لیکن فرمایا کہ اس وقت کفر اسلام کی علامت بن گیا ہے تو اگر اس وقت تازیہ سے روکا جائے گا تو یہ سیدھے مرکستداد کی گود میں جائیں گے اور اس وقت اگر ان کو کم از کم اس پر روک دیا گیا تو آگے پر ان کی اصلاح کا راستہ نکلے گا تو یہ ہے علم میں اور تفقیف الدین میں فرق کہ کس موقع پر دین کا کیا تقاضہ ہے اور دین کا کس چیز میں فائدہ ہے تو اس بات کو اختیار کرنا یہ تفقیف الدین ہے کوئی اب اگر اٹھا کے فتوہ پوچھو کہ ایک مولوی صاحب آئے تھے اور انہیں یہ کہا تھا کہ وہاں گاؤں والوں سے کہ تم تازیہ اٹھایا کرو تو اس مولوی صاحب کا کیا حکم ہے تو اس کا فتوہ جو خالص علم کے بنیاد پر دیا جائے گا جس میں تفقہ نہ ہو تو وہ یہی ہوگا کہ وہ غلط بات کہی انہوں نے گمرہی کی بات کہی ایسے آدمی کو گمرہ سمجھنا چاہیے لیکن کس موقع پر کس مرحلے پر کس درجہ کس چیز میں ڈھیل دی جائے اور کس چیز میں سختی اختیار کر لی جائے یہ چیز جو ہے یہ تفقیف الدین ہے اور یہ تفقیف الدین صرف کتاب پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا یہ صرف درزگاہ میں بیٹھ کر ڈگریان حاصل کرنے سے حاصل نہیں ہوتا یہ بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے نہ کتابوں سے نہ کالج سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا تو وہ درحقیقت وہ سمجھ ہے جس کو حاصل کرنے کا حکم دیا گیا لیے تفقہو فی الدین دین کی سمجھ موسیقی